تو یہ آپ کئی پر لگائیں گے جیسے کہ آپ نے اس کے نیچے لگا دییاں کسی چیز کے اندر لگا دییاں جہاں پر بٹنز بغیرہ لگے ہوتے ہیں کیونکہ تچ کے ساتھ اپریٹ کر رہے تھے تو اس پر جیسی آپ تچ کریں گے تو یہ اون ہو جائے گا اور جیسی اوف کریں گے تو یہ اوف ہو جائے گا ایک تو اس کی فنکشنلٹی یہ ہو سکتی ہے اسلام علیکم جی تو یہ ایک اور میں نے کوئی چیز مگوائی بھی اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو یہ اپن کرتے ہیں یہ ایلی ایکسپریس سے ہی میں نے مگوائی بھی ہے کافی زیادہ چیزیں مگوائی تھی تو اس کے ساتھ یہ میرے خیال سے اس کے اندر نہ کوئی وہ 18650 کا جو بیٹریز ہوتی ہیں لیپٹو وغیرہ کی پاوروینک کی ان کا جو اوہر چارجنگ مڈیول ہے اور میرے خیال سے میں نہیں 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 یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ تچ سنسر ہے یہ ہولڈن ٹچ یہ بڑا اچھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے کیا ہے اس کے ساتھ آپ ملٹیپل کام کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا سا سرکیٹ ہے یہاں پر یہ ٹچ مطلب یہ ڈبل شیلڈ والا ہے یہ اس کے اندر دس ہیں ایک دو تین چار پانچ بلکہ یہاں سے آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا تو اگر آپ اس کی کونکشن وغیرہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے یہ گراؤنڈ کا ہے یہ ان کا ہے اور یہ ان آؤٹ کا ہے تو دیکھ لیں یہ آپ کو تین مطلب لازمی طور پر ان آف کے لئے ہے تو اس کو بھی کرنٹ دینا پڑنا ہے میں اس کے نیچے لگا دییاں کسی چیز کے اندر لگا دییاں جہاں پر بٹنز بغیرہ لگے ہوتے ہیں کیونکہ ٹچ کے ساتھ اپریٹ کر رہے تھے تو اس پر جیسی آپ ٹچ کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا اور جیسی آف کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا ایک تو اس کی فنکشنلٹی یہ ہو سکتی ہے اور ایک انپوٹ بغیرہ کے لئے یہاں پر کوئی یہ اے اور بی کو شاید جو ہے وہ اس کو آپ مرج کر دیں گے نا سولڈرنگ کے ساتھ ہی یہاں پر اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو پھر جو ہے یہ آن آف کا بھی کوئی کام کر سکتا تو اس کے کافی زیادہ فنکشنلٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں تو پچاس سو روپے کا ملتا ہے لیکن بچی یہ دس بیس روپے سے زیادہ کا نہیں ہے لی ایکس پرس سے ملتا ہے مجھے اب اس سنسر کا نام بھول گیا ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھے گا پوشش کریں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے اب آپ کے لئے ضرور آسانیاں پیدا کرے گا السلام علیکم سلام علیکم